جانو خان میں امید کرتے ہوں تمام ویورز اچھی اور خیالیت کی زندگی گزار رہے ہوں گے لہذا لیکن حسو کرم سے تو ویورز آج ہم لوگوں نے بہت خطرناک بہت مزیدار آپ کی ایسپی کر سکتے ہیں کمنٹ سے بتا جیسے سکتے ہیں کہ یہ کس چیزی اور شیپ کس چیز کی چپس کا ہے تو ہاں یہ ہے جولو چپس رسپی جو ہم لوگوں نے گیر میں ٹرائی کی ہے جو بہت مزیدار بہت سپائسی اور بہت فنفل بنی ہے تو یہ ریسپی دیکھنے کے لئے آپ کو دیکھنے پڑے گی میری ویڈیو کمپلیٹ تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسٹرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بولیے گا اور ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ کر ایک تھمز اپ ضرور کیجئے گا سبسٹرائب بھی کیجئے گا ساتھ میں تاکہ جب بھی میں کوئی ایسی ویڈیو اپلوٹ کروں تو اس کے نوٹفکیشن آپ کو جلدی جلدی ملتی رہے اور آپ میری مزیدار مزیدار جو ریسپیز ہیں اس کو ٹرائ کر کے اپنے زندگی اچھے مزیدار اور ٹیسٹ فول بنا تو چل دیکھے ویڈیو دیکھے کمپلیٹ ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پر آج کی ریسپی سٹارٹ کر دیتے ہیں آج کی ریسپی ہے بہت مزیدار اور بہت فنی ہونے والی ہے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے آلو جس کو میں نے اس طرح ٹرائنگل شیپ دے دیا ہے تو یہ ہم دو ریسپی بنا رہے ہیں یہ ہے جولو چپس جس کے بہت سارے لوگوں نے چیلنجز کیے بہت تب تیکہ ہوتا ہے لوگ نہیں کھا سکتے تو ہم لوگ آج وہی بنایں گے گھر پر تو چلی ریسپی سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے دو آلو جس کو میں نے دے دیا ہے ٹرائنگل شیپ یعنی تیکہ ہون سا شیپ دے دیا ہے آپ اس کو گل شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں ہمیں پاس ہے پنر جس کے مدد سے ہم لوگ آلو کو اچھے سے پتلا پتلا کٹ دیں گے تو چلی سٹارٹ کر دیتے ہیں آلو کو کٹ کرنا آلو اچھے سے کٹ گئے ہیں شیپ کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا ابھی اس کو دو تین نفعہ واش کریں گے تاکہ اچھے سے آلو کو جو سٹارٹ ہے وہ ساف ہو جائے آلو کو میں نے تین دفعہ اچھے سے دو لیا ہے یہ بلکل نیٹ ہو گئے ساتھ سترے ابھی اس کو پہلا لیں گے اسی کلے برطن میں تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو یہ دیکھئی ہو آلو کو اچھے سے پہلا لیا ہے اس کو ابھی یہی رہنے دیں گے جو اس کے اوپر پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے تو چلیے جب تک اس کا مسالہ ریڈی کر دیتے ہیں مسال میں میں پاس ہے آدھا چمچ زیرہ تھوڑی سے میرے پاس ہے کالی مرچ کٹی ہوئی تھوڑی سے میرے پاس ہے کالا نمک یہ میرے پاس ہے ٹارٹری جس سے چپس کا فلیور بہت مزیدار ہو جائے گا اور یہ میرے پاس ہے آدھا چمچ چارٹ مسالہ یہ میرے پاس ہے کچھ سرخ مرچیں سوکی ہوئیں اور یہ میرے پاس ہے ایک ہری مرچ جس کو میں نے درمیان میں آف کر دیا ہے ابھی ان ساری چیزوں کو بلنڈنگ مشین میں ڈال کے اس کا ایک اچھا سا پاورڈر ریڈی کر لیں گے کیوورز اڈال دیا ہے گرائنڈ مشین میں تو اس کو بھی اچھا سی گرائنڈ کر لیں گے کیوورز علمدلہ اللہ مسالہ اچھے سی گرائنڈ ہو گیا ہے بہت خطرنا کسی سمیل آ رہی ہے مسالے سے تو یہ بلکل اسی طرح جس طرح جو ہے جس طرح جولو چپ ہے اسی طرح کا مسالہ بن گیا ہے اس کا تو یہ دیکھیں کپتہ اچھا کلر آیا ہے سارے مسالوں کا ابھی اس کو رکھتے تھے سائیڈ پہ اور چپس فرائ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں فرائ کرنے کے لیے میں نے پین میں لے لیا ہے آئل آئل اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے تو ایسا آئل کو ٹیلس کریں گے کہ چپس کرک ہوں گے یعنی اس میں تو چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں آئل میں اور فلیم کو ہائی کر دیتے ہیں تھوڑے کے آئل بلکل ریڈی ہے تو اس میں بھی چپس ڈالنا سٹارٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ اور اس کو بلکل پھرسپی ٹائ کر دینا ٹائ کر دیتے ہیں چپس کا اچھا کلر آ رہا ہے اور بابر میں نے چمچ بھی نہیں چنایا ہے اس کے اندر ہے آپ نے اس کو بلکل لینا ہے سلد جینا ہے تاکہ یہ آئل میں اچھے سے ثوائی ہو اور یہ چینج کر کے سسٹی ہو جا اس کو بھی تھوڑا سا ہال کریں گے سایر اور اس کے بعد کر دیں گے بہت سسٹی ہو جا جو جو آپ کو وائٹ چپ ڈگ رہے ہیں وہ کپ ڈان کر دی جائیں تکی دوسری طرف جو میں وہ اچھی سے گولڈن ڈاؤن ہو جائیں یہیں تک ہی جلانا نہیں ہے ان کو آپ نے بلکل دی تو بس پریم آف کر کے ابھی چپس کو آپ نے دیش آؤٹ کر دینا ہے چپس کو اچھی سے کر دیا ہے دیش آؤٹ اب اس کو تھوڑ دے رکھیں گے کہ یہ اچھے سے مطلب تھنڈے ہو جائیں اس کے بعد اس کو مسالے مائٹ کریں گے یہاں پہ ہو گئے ہیں چپس اچھے خاصی تھنڈے آپ سنیں کیا بس تو اس کو کر دیتے ہیں باول میں ایڈ اور جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ڈال دیں گے چپس کے اوپر اور ان کو نرمہاتو سے کر دیتے ہیں میکس تاکہ ہر چپس کو مسالہ اچھے سے لگ جائے دیکھئی ویورز مسالہ اچھے سے جو ہے چپس کے اوپر لگ چکا ہے اور جو ایکسٹر مسالہ ہے وہ میں نے اوپر ہی ڈال دیا چپس کے اوپر تاکہ وہ مسالہ زائیانہ ہو تو یہ بہت ٹیسٹی لگ رہے ہیں میرے موں میں ابھی سے پانی آ رہا ہے تو چلیے ٹرائی کرتے ہیں لگتے رو لگ تو بہت سپائسی رہے ہیں موم موم تو بلکل مزے دار بازار کے بازار کے تر بلکل ready ہوئے ہیں تو اگر آپ کو ریسپی اچھے لگی ہو تو ریسپی کو ضرور ٹرائ کیجئے گا کمیٹ میں ضرور بتائیے گے کہ آپ نے ریسیپی ٹرائی کی تو آپ کو ریسیپی کیسے لگی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے فن کے ساتھ تب تک کے لئے رکھیں مجھے اور میرے والدین کو اپنے دعاوں میں یاد اپنا رکھیں بہت سارا خیال اللہ حافظ